بنو واقعے پر خیبر پختونخواہ کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس جاری وزیراعلا کور کمانڈر چیف سیکرٹری سمیت دیگر حکام کی شرکت بنو جرگے کے پانچ مشران بی شریک وزیراعلا کے پی علی ایم انگنڈاپور نے بنو آمن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے مطالبات ایپ ایکس کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے اجلاس میں بنو واقعے سے مطالب کمیشن بنانے کے طریقہ اکار پر غور ہوگا پی ٹی آئی رہنمارہ اوف حسن سمیت نومل زیمان کا مزید تین روزہ جسمانی ریمان منظور اسلام آباد کی عدالت نے مزید جسمانی ریمان کی استعداہ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا محفوظ فیصلہ جوڈیشنل میجسٹریٹ محمد شبیر بھٹی نے سنایا دوسری جانے پی ٹی آئی آفیس سیل کرنے کا ملسپل کورپوریشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عمر آیوب نے عدالت میں درخواست دائر کر دی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کا تیسری روز بھی ہردالی کیمپ جاری اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا بیان عمر آیوب نے کہا کل جمعہ کو ملک گیر احتجاج ہوگا پاکستانیوں سے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل کہا احتجاج میں ہمارے تین بنیادی مطالبات ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے بڑتی مہنگائی ختم کی جائے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے سوشل میڈیا پر منفی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ایک جماعت کے کارکنان میں سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر تنقید کہا کیا عدالتوں سے صرف تحریک انصاف کو انصاف ملے گا ہمیں انصاف کون دے گا پی ٹی آئی کی دو خواتین نئی نئی ہیروائن بنی ہیں دوسری جانب عظمہ بخاری کے سوشل میڈیا پر ویڈیو پر کار روائی کی درخواست پر لہرہائی کورٹ میں سمات عدالت نے عظمہ بخاری کو ایف آئی اے سرجو کرنے کا حکم دے دیا دو ہزار اٹھارہ میں پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی ایک بار پھر پی ٹی آئی پر وار کہا ایک مسنوع شخص کو لیڈر بنا کر پیش کیا گیا ہم فارم پینتالیس سینٹالیس کے چکر میں اقتدار میں نہیں آئے پیپلز پارٹی قیادت نے کٹھین حالات دیکھے ہیں پنجاب کی عوام کو رمضان پیکج ان کی دہلیس تک پہنچایا وزیر اطلاعات پنجاب مریم نواز کہتی ہے رمضان پیکج مہم کے دوران پنجاب میں ضرورت مندوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ڈیٹا اکٹھا کرنے سے رمضان پیکج کی اصل حق داروں کا پتا چلا بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کسانوں کا درست ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے چاہتی ہوں ٹیکس پیر کا پیسہ ضائع نہ ہو اپنا گھر سکیم شروع کرنے جا رہے ہیں سولر پروجیکٹ دوبارہ لانچ کر رہے ہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات خیبر پختونخواہ کے مختلف مسائل پر تبادلائے خیال ویڈیا سے گفتگو میں گورنر خیبر پختونخواہ کا کہنا تھا وزیر اعظم سے صوبے کے مختلف مسائل پر بات کی وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے صوبے کے عوام کے مسائل کے حل میں سیاست نہیں کریں گے شناختی کا نہ بنوانے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ اور ایک سال قید ہو سکتی ہے چیرمن نادرہ کی سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں بریفنگ کہا انیس سال تین ماہ تک ہر شہری پر کارڈ بنانا لازم ہے بس صورت دیگر سزا ہوگی سینٹر رفان صدیقی نے کہا آج تک کسی کو شناختی کا نہ بنانے پر سزا ہوئی چیرمن نادرہ نے جواب دیا کہ آج تک کسی کو شناختی کا نہ بنوانے پر سزا نہیں ہوئی پاکستان میں ہر صوبے کے قوانین مختلف اور ہم اہنگ نہیں ہیں بھاری ٹیکس اور وفاقی اخراجات بجٹ اہداف حاصل ہو پائیں گے یا نہیں اقتدار کے ایوانوں میں منی بجٹ کی بازگشت شروع ذرائع کے مطابق ایم ایف نے اہداف ہر صورت پورے کرنے کا کہہ دیا سینٹیس ماہ میں اوستن تین فیصد محصولاتی اضافے پر ہی پیکچ جاری رہ سکتا ہے سرکاری حل کے حدف بڑھانے کی اس شرط پر سب سے زیادہ پریشان ہے اصلاحاتی ایجنڈے کے تین اہداف سب سے مشکل قرار دیے جا رہے ہیں وفاقی کابینہ کے ارکان نے حرمت پرچم مہین کا آغاز کر دیا وفاقی وزراء نے پاکستانی پرچم کے ہمراہ تصاویز سوشل میڈیا پر جاری کر دی جرمنی میں سفارت خانے پر مشتمل مظاہرین کے حملے اور قومی پرچم اتارنے کی مضمت قومی پرچم سے والہانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر کیے اسحاق دار اتا تارڑ اویس لغاری، عبدالعلیم خان، رانہ تنبیر، مصدق ملک، علی پرویس اور جام کبان نے بھی قومی پرچم اور پاکستان زنداباد کے پیغام کے ساتھ تصاویر جاری کی موسیقی